آج کافی دنوں کے بعد جب وہ خود کو مکمل سہتیاب محسوس کر رہا تھا تو آدھی رات کے وقت بلو جی اس کے اوپر بلیک پڑی میر نے پرنٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اپنی دانست میں بڑی خاموشی اور چھپکے سے وائٹ پیلس سے باہر نکل رہا تھا جب ایک بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی تھی حویلی جا رہے ہو ماہر سامنے آیا تھا بکرے ہلیے بکرے وجود بھری بیڑ میں وہ قابل رحم حال میں تھا اشان نے ترہم بھری نگاہ اپنے بھائی کی دگرگو حالت پر ڈالی جی اس نے سنجیدگی سے قبول کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ اس نے تمہیں چوٹ پہنچانے کی کوشش کی اور یہی بات میں پرداشت نہیں کر سکتا اس نے خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہا اور آپ کو کس نے کہا کہ وہ چوٹ آروشے نے مجھے پہنچائی تھی وہ نازک جان جو خود کو نہیں سنبھال سکتی اس غریب نے اپنی پوری جان لگا کر مجھے بس ایک طرف کیا تھا میں نے پیچھے ہٹ کر اس کی جانب مڑا اور میرا پاؤں نیچے گرے بارڈی سپریے کی بوٹل پر آ گیا جسے فسل کر میں گیرا تھا جو قلتی سے اس کی ہے ہی نہیں اس کی پیداشت میں سب اسے کسروہ سمجھتے رہے اسے ڈانٹتے رہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لئے کیا ہے اشان ناراض تھا واو بہت اچھے گدے اللو کے پٹھے تمہاری وجہ سے میں نے اپنی والی ناراض کر دی اور تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو مہر نے اسے گھورا تو آپ سے کس نے کہا تھا جو کر نہیں سکتے وہ بولے اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی باتیں اب دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے آپ کا اشان کو بہت حفصوص ہوا اوکھ بھائی چلتا ہوں میں وہ جانے لگا یہ کوئی وقت ہے جانے کا وقت دیکھا ہے مہر نے اب روچ کہا کر کہا یہی تو وقت ہے بھائی جانے کا اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے بہت شرارت سے کہا ایک مرتبہ تو گرین مانسٹر بھی ڈگر بڑھا گیا بے شرمی آن دا پیک بے قیلت کچھ تو شرم کرو بھائی ہوں تمہارا مہر نے دانت پس کر کہا تو وہ کہہ کہا لگا کر ہس پڑا میں تو کہتا ہوں بھائی کو منانے کا بھی یہی صحیح وقت ہے کوشش کر کے دیکھ لیں شاید بھا بھی بان جائے وہ کہہ کر رکھا نہیں کسک لیا کہ اسے بھری جوانی میں اپنے دانت بہت پیارے تھے مگر وہ گرین مانسٹر وہی سنجیدگی لیے اندر کی جانے بڑھا وہ پوری حویلی میں بولائی بولائی گھونتی تھی ایک ماہ ہو چکا تھا جب سے سنا تھا وہ کومہ سے باہر آ گیا ہے اور ٹھیک ہے تب سے دل کو سکون تھا مگر جب وہ دن رات کے پل پل انتظار کے بعد بھی اسے نہ ملنے آیا تو وہ قسمت کی ستم زریفی بھر جی بھر کر روئی تھی ایک مہربان ڈاکٹر کو شاید اپنی نیم پاگل مریضہ پر رحم آیا ہویا شاید ایک بیمار بہن کی پاگل بہن سے ہمدردی ہوئی ہو اگر محبت ہوتی تو پہلی فرصت میں اس کے پاس آتا اسے یوں بے گئے یارو مددگار بے آسرہ نہ چھوڑتا دن یوں ہی بے چین سے گزرت رہے آج بھی رات گہری تھی اس اب اپنے اپنے رومز میں تھے فجر کی طبیعت کچھ خراب تھی تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اس کے منع کرنے کے باوجود آروشیں اس کے لئے کچن میں صوف بنا رہی تھی اس کے کب کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مگر اگڑوڑ کیے گئی رات کی تاریخی اور خاموشی میں جنگروں کی آوازیں ماحول میں عجیب سی پر اسراریت بکھیر رہی تھی ایسے میں وہ بالکل اکیلی کچن میں اور کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کب سے کسی کی نگاہوں کے حسار میں ہیں تو ڈڑ تو لگنا تھا جلدی سے صوف باول میں ڈال کر فجر کے پاس آئی میرے منع کرنے کے باوجود تم اپنی کر کے ہی مانی نا فجر نے صوف دیکھ کر کروا سا مو بنایا اور آپ کو بتا ہے میں یہ آپ کو پلائے بغیر نہیں مانوں گی آپ کو وہ بیت پیدان سے بولی تو فجر کو ناچار صوف پینا پڑا خاروشے نے زبردستی سے سارا صوف پلائے اسے لٹا کر اس پر کمفرٹ درست کیا اور باول لے کر کچن میں چلی آئی ابھی باول سنکھ میں رکھتر پلٹنے والی تھی کہ اپنے پیشے کسی کی آہر سرسرہت پا کر وہ تھر راوٹ تھی اس کے قدم وہی جم گئے تھے ماتے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جان تو تب نکلی جب پیٹ پر دو آہینی ہاتھ لپٹ کر اسے اپنے چٹانے حسار میں لے گیا آروشے کے عسان خطا ہوئے چلانے کا موہ کھولا مگر اتنی ہی تیزی سے مضبوطی سے موہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گھلا گھوٹا گیا تھا آروشے کی تو جان ہی نکل گئی مضاحمت کیا گرتی مگر ترپی تو اس وقت جب پچھلی گردن پر سفر کرتا ہے ایک دہکتہ لہم سے سے اپنی شدت بکھیڑنے لگا آروشے کے آنسوں نے بھاری ہاتھ کو بھگو دیا تھا خوشبو تو جانی پہچانی تھی مگر وہ اس قدم سے ہم گئی تھی کہ سوچنے کی زہمت ہی کبانا نہیں کی وہ بری طرح مچھلی جب ایک بھاری گمبیرتہ سے بھرپور آواز اس کے کان کے انتہائی قریب پھوجی کوشش بھی مت کرنا روشے بی بھی آج تمہاری کوئی مضاحمت کوئی آنسوں میرے جذبوں کے اس موزور سمندر کے آگے بند نہیں بان پائے گا اب ان ہوتوں نے اس کے کان کو لوک جومہ تھا آروشے کی ریڈ کی اردی میں سنسنا ہٹ ہوئی اشان نے اس کی موز سے اپنا ہاتھ اٹھایا چھوڑے مجھے چلے جائیں یہاں سے اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں وہ بے تہاشا رو دی تھی تب اشان نے ایک جھٹکے سے اس کا روخ اپنی جانی موڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ اسی کمر پر باندھ کر اسے بہت قریب کیا تھا اپنے بلکل درست نقصان تو پہنچاتی آئی ہو تم مگر اس طرح میرے مسکین سے دل کو آج اسی نقصان کے تو برپائی کرنی ہے تم نے محبت کا ہر حق ہر خیراج وصور کروں گا تم سے روشے بھی شان کا سرسراتا لہجہ مگر یہاں غور کون کر رہا تھا کون سے محبت کی بات کر رہے ہیں آپ کو جو کبھی آپ کو تھی ہی نہیں صرف ہم دردی تھی ایک پاگل لڑکی سے اگر محبت ہوتی تو یوں مجھے بے سر و سامان نہیں چھوڑتے انگر ہوتی تو ٹھیک ہوتے ہی مجھ سے ملنے آتے اگر ہوتی تو میری خبر لیتے کہ کس حال میں ہوں اور کیسی ہوں میں اتنے دنوں کا غبار تھا جو اپنے دل میں جمع کیے جا رہی تھی آج وہ سامنے آیا تھا تو پھٹ پڑی تواتر سے بیٹے آسو گال بھی گو رہے تھے اچانک اشان نے جھک کر اسے بازوں میں اٹھایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ نیچے اتاریں مجھے وہ بھاک لا گئی مگر آج وہ اس کے سننے ہی رہا تھا تب ہی اس لیے دیمے قدموں سے چلتا اس کے روم میں لایا تھا اندر داخل ہو کر پاؤں سے ڈوڑ لاک کیا اور اسے لاکر بیٹ پر لٹایا مگر آروشے کی حواستہ تب اڑے تھے جب وہ اپنے پیر نیچے کچھ ٹھڑنا اور نرم اور دبیز سا محسوس ہوا دور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ پورے کمرے میں تازہ سوٹ کلابوں سوٹے پر دیا گیا تھا اب کمرے سے ہٹ کر نگاہ سامنے کھڑے شخص پر پڑی جب اپنی ہڈی نکال چکا تھا وہ بھی تہاشا گھبرائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ جائیے یہاں سے اس نے لاکھ اپنا لہجہ مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اب صحیح مائنوں میں اس کے پہوش تکانے لگے تھے انشان اس کے جانی مڑا اور گہرہ مسکر آیا وہ گریپ راک اور بلیک ٹراؤزر ڈوبٹے میں اس کے سب کا انتحان دے رہی تھی تب ہی وہ بیٹ پر نیم دراز ہو کر اس کے اوپڑ چکا تھا وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ محبت ہے یہ ہم دردی کا بخار آیا تھا رات گزرنے دو صبح کو خود ہی ریسائٹ کر لینا کیا کہا تھا بھی تم نے روشے بی بی اگر محبت ہوتی تو وہ تم سے ملنے آتا لو آگیا اور اتنے قریب ہاؤں گا تمہیں خود میں اسے بھی میرے کشبو آئے گی کیا کہا تھا تمہاری خبر نہیں لی تو آج روشے بی بی کی خبر ہی لینے آیا ہے ایش اور ایسی خبر لوں گا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے ایشان کی لہجی اور آنکھوں سے آج الگ ہی قسم کے جذبات احساس نے آروشے کے رانگٹے کھڑے کر دیئے تھے آپ مجھے ڈر آ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ لرستی کافتی پیچھے پسرنے لگی جب ایشان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بینچا لگنی بھی چاہیے کیونکہ آج ایش اپنی روشے بی پی پر رہے ہم کھانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے یہ بول کر ایشان نے اس کی بیوٹی بون پر اپنے لب رکھے تھے ایش آروشے نے بولنے کی اکستاقی کی تھی جب ایشان نے اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا آج ایشان کے عمل میں شدت تھی اور لمس میں جنونیت اس کی پکڑ میں سختی تھی کمر کو سائلاتے ہاتھ دے کندے سفر آب نیچے کس کائی تبھی اس کی شدتوں سے بحال ہوتے آروشے نے اتل پتل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس سے دور جانا چاہا جو اس کے عشق کافی ناگوار گزرا تھا تبھی اس کی کمر میں ہاتھ دا کر خود میں بیج کر اس پر کابض ہو کر فرا کا ہر راستہ مسلود کر دیا تھا رات گہری تھی اور ایشان کی محبت کا ہر رنگ بھی گہرا تھا تبھی آج آروشے اس کے محبتوں سے اپنا دامن نہیں پچا پائی تھی اور آخر اس سے ہار کر اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا تھا پورا ایک ماہ ماہر سہم خان نے خود کو وائٹ پہلے سے دور رکھا تھا کہ اس میں ایسا الجھایا خود کو کہ دل و دماغ جو ایک عذیت میں تھا ہر وہ عذیت بھول جائے مگر بے سود دو تین مرتبہ آیا تھا وہ اور زبرستی کرنے کے بجائے منی کو پیغام دے کر بھیجا کہ آئے وہ اور ماہر کی بات سن جائے مگر اس کے بے درتی سے کیے گئے انکار نے ماہر خان کو توڑا تھا پل پل اس گرین مانسٹر کو عذیت کی بھٹی میں جھونک کر اس کا روم روم جلایا تھا آج پھر دل کے ہاتھوں مجبور اور کو وائٹ پہلے سے لوٹا تھا آج سہم خان کو وائٹ پہلے سے گئے ایک ماہ پورا ہو گیا تھا پر وہ ظالم تھا جو اتنی کڑوی کسیلی باتیں کرنے کے بعد ایسا غائب ہوا تھا کہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اس کی باتوں کی وجہ سے اس کی مارش میلو کس حال میں ہوگی اس پر کیا کیا گزری ہوگی کہ ایسے اس کی حد تک ہمیز باتوں سے اس کی معصوم سی مارش میلو کا دل دکھا ہوگا ہاں اس سے منی کو پیغام بھیجا تھا مگر وہ اتنی عرضات نہیں تھی کہ وہ پیغام بھیجتا اور رواحہ دھوڑی چلی جاتی رات کا وقت تا ریشما سوچ چکی تھی اب بھی ریشما کے کمرے میں روح بیٹ پر اپنی ٹانگو کے گرد بازولہ پیٹ کر گھٹنے کو پر چین رکھے مسلسل اس گرین مانسٹر کے کہے گئے ہلپانس کے بارے میں سوچ رہی تھی ایک ماہ میں اس نے ایک کام کے علاوہ کیا ہی کیا تھا سچ میں اس کی ذات اس ظالم کے لئے اتنی عرضات تھی کہ اتنی آسانے سے وہ اسے چھوڑ دیتا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب پاس ہی بڑا فون بائبریٹ ہوا بیل بج بج کے بند ہو گئی لیکن روح کی سوچوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا ایک بار پھر بیج بجنا شروع ہی اس بار روح کی سوچوں میں دڑاڑ آئی تھی اور اس نے بڑی بھی یقینی کے ساتھ کردن موڑ کر دیکھا کوئی سمجھ بھی آیا تو ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا ہاتھ میں تھاما لیکن تب تک بیل بند ہو چکی تھی بیزاری اپنے عروج میں تھی اتنی دیر میں بیل پھر سوچنا شروع ہو گئی روح نے کوئی سوچ کر دڑکتے دل کے ساتھ پھون یاس کر کے کان کو لگایا مگر جو سامنے سے آواز اور بات سننے کو ملی اس نے رواحہ کو محلہ ڈالا تھا روح جلدی سے روم میں چلی آؤ نہیں تو مر جاؤں گا یار بے بسیر سے بولا گیا مگر وہ کٹاک سے پھون بند کر کے ایک سائٹ پر رکھ چکی تھی ریشمان جو کچھی نین میں تھی اسے دیکھنے لگی جو کٹنوں میں مو دیئے سے زک پڑی تھی تبھی آہٹ ہوئی کلک کی آواز پر دروازہ کھلا اور دھیمے قدموں سے چلتا اندر آیا ایک گہری نگاہ اس گھٹری پر ڈالی جو ریشمان اکتر بیٹھ گئی تھی حیرتوں پر ریشنانی سے اس ہری بلا کی ٹوٹی بکری حالت ملاحظہ کی جو گٹنوں میں مو دیئے بیٹھی تھی ایک مرتبہ سر اٹھا کر سے دیکھ لیتی تو شاید اسے بھی رحم آ جاتا ارے بچے کیا ہوا سب خیریت تو ہے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا ریشمان اٹھ بیٹھی اور ہاتھ کے شعرے سے اسے اپنے پاس بلایا کچھ نہیں دادو زندگی روٹ بیٹھی ہے اسے ہی منانے کے گوشش کر رہا ہوں وہ بیٹھ کے قریب آیا اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی ریشمان نے دونوں کا گہری نگاہ سے دیکھا رواحہ سمٹی مگر گٹنوں میں سے مو نہیں نکالا اس کے رونے کو محسوس کر کے وہاں کھڑے ایک شخص نے بے دردی سے دان تو تلے اپنے لب کچھ لے تھے اب وہ حمد کر کے اس سے مخادب ہوا تھا رو تم غلط سمجھی تھی جان میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا اور وہ جو اس کے الفاظ کی عذیت کا پورا بدلہ لینا چاہتی تھی اپنا حساب بے باگ کرتی بولی آپ کو پتہ ہے دادو شروع دن سے میرے ساتھ نہای تھاکیر اور عرضہ رہی ہے ہر کوئی مبسموں سے سکون حاصل کرنے کے لیے پانا چاہتا تھا وہ جو درندہ تھا وہ بھی چندہ بھائی بنا کر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا ہمیشہ نکاح جیسے پاکستہ بندن کی منافقت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے اور بس اتنا ہی سن سکا تھا وہ اس سے آگے وہ برداش ہی نہیں کر سکا خصے سے پاگل ہوتے اس نے رواحہ کا بازو دو پوچھ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا چٹاک کی پورے کمرے میں آواز گونجی تھی وہ تیبرا کر پیچھے گھننے لگی جب ماہر نے اس کا بازو پکڑ کر پھر اسے سپنے سامنے کیا سوہم خان پاگل ہو گئے ہو ہمت کیسے کی ہاتھ اٹھانے کی ریشمہ اٹھ کر ان کے قریب آئی پانچوں انگلیوں کے نشان اس کی ناسک گال پر آئے تھے ہونٹ پھٹ چکا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈری سیمیز ڈیبل کا روپ دیکھے گئی ہوش میں تو ہے میسیز ماہر سوہم خان دماغ ٹھکانے پر ہے نا جانتی ہو کیا کہا ابھی تم نے مجھے گالی دی ہے خود کو مجھے میری محبت جانتی ہو اس نام سے پکارنے پر میں نے اس کے زبان کٹوا دی تو تمہاری کیسے حمد ہوئی خود کو اس نام سے پکارنے کی ہاو ڈیر یو رواحہ وہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا اور اسے جنجور رہا تھا رواحہ کو لگا اس کا بازو آج وہ مانسٹر جر سے اکھار دے گا ان کی آوازیں سن کر پاشا رہاب زمل اور قبیر ریشما کے روم میں آئے تھے کیا بات ہے سوہم خان اتنی رات کو کیوں چلا رہے ہو کیا ہوا ہے سنجیدگی سے پاشا نے پوچھا آرے باولا ہو گیا ہے ہاتھ اٹھایا ہے بچی پر پوچھو ذرا اس سے ریشما کا تو سدمے سے برا حال تھا پاشا نے آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے رواحہ کو آزاد کروایا تو وہ رہاب کے گڑے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی بچی نے گالی دی ہے ہمارے رشتے کو مزاق بنا کر رکھ دیا ہے میری محبت اور اس سے پوچھیں ذرا کس سے کمپیریزن کر رہی ہے اپنے شہر کا ڈیڈ تو ہیل ویڈ دس میں پاگل ہو جاؤں گا اور برداشت نہیں کر سکتا وہ بال مٹھیوں میں جکڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا رواحہ کو بھی پتا تھا وہ کیا بول چکی ہے تب ہی رونے میں اور شدت آئی تھی آج فجر محبیر کے نکاح کو پندرہ سال پورے ہو چکے تھے مگر انہیں بچڑے ہوئے ایک ماہ یعنی پورے تیس دن افیو جدائی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا کتنا منانے کی کوشش کی تھی اسے مگر وہ تو جیسے پتھر کی بن چکی تھی محبیر کو اسے چھوڑتا وائٹ پیلس سے نکلا اور حویلی پہنچا حویلی پہنچ کر اس کا روح سیدھا اس دشمن جان کے کمرے کے جانب تھا کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیٹ پر لیٹی سو رہی تھی ریڈ کلر کی کھلی فراک چوڑی دار پجامہ پہنے ایک الگ ہی روح تھا چہرے پر محبیر تھٹک کر رکا اسے جی بھر کر دیکھا وہ دیمے قدموں سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا فجر بوجل طبیعت حساد بڑی مشکل سے ابھی ابھی سوئی تھی اور کچھی دین میں تھی اس کی خوش مویں اپنے آس پاس محسوس کر کے جھڑ سے آنکھیں کھولیں اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ بھنا کر اٹھی آپ یہاں کیوں آئے ہیں وہ چلائی میں نے بولا تھا اگر میرے قریب آئے تو مار لوں گی خود کو ریلی مارو مار کے دکھاؤ اتمنان قابل دیت تھا محبیر کا مگر ماتے پر دھیر سارے بل غصے سے سرک پڑتا چہرہ اور تنی رگیں اور اسی کے اسی سڑیل روپ سے فجر خائف رہتی تھی تب ہی فجر گبرائی مگر اس ڈھیٹ کو اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا آپ جاتے ہیں یا میرے اشمہ دادوں کو فون کروں ابھی کے ابھی اس سے دانت پیس کر کہا اور ادھر ادھر فون تلاش کرنے کے لئے نگاہ گھمائی جب بجلگی سے تیزی سے محبیر نے اسے وازو سے کھینچ کر خود کے قریب کیا وہ کٹی ڈال کی طرح اس کی باہوں میں آگری تھی